امریکہ میں سنیری دور کا آغاز ہونے والا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے مارسط موجود ہیں ہما بقائی صاحبہ تذیعہ کار ہیں آپ کے وقت کا بہت شکلیا ہما بقائی صاحبہ ایک وکٹری سپیچ جو کہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی ہم نے بھی دیکھی ہے کافی کانفیڈنٹ نظر آئے ٹرمپ اور جس طرح کہ وہ بات کر رہے ہیں سردوں کی بھی بات کر رہے ہیں ساتھی معاملات کو ٹھیک کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں جس طرح کہ وہ بات کر رہے ہیں کیا وہ امپلیمن سپیچ اور ظاہرے انسکتر ہی ان کو بھڑی امدہ وکٹری ملی ہے کیونکہ یہی پریزنڈ ٹرمپ اب پہ ہو گئے جس طرح پریزنڈ ٹرم جو تھے وہ کیمپین میں ایک دن پہلے تک بھی کر رہے تھے کہ اگر میں نہیں جیتا تو بیمانی ہو اور دیکھ سپیٹ مجھے ہرانے کی کوشش کریں گے لیکن صبح جو تقریباً 30% ریزارٹ آگئے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ریزارٹ کے حوالے سے کوئی ابھام نہیں ہے اور یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ کوئی غیرل بیٹل ہوگی یعنی کہ اگر آگئے الیکشنز کے ریزارٹ تو بہت نیکٹی نیکٹ رسکی ہوگی آپ سکتا ہے کہ میڈیا مستقل پوائنٹ کا فرق دکھا رہا تھا ٹرمپ اور کمالا حریس کے بیٹھوں بیک یہ دیکھیں ایک بسائس پر بکٹی ان کو حاصل ہوگی ہے اور پیریزنڈ شکت تو آئیں گے کیونکہ امریکہ نے چینج کے لیے ہی ووٹ دیا ہے اور جب امریکہ نے چینج کے لیے ہی ووٹ دیا ہے تو وہ اس کو دلیور کرنا پڑے گا اور آپ اس بات کا بھی ادراس کی بھی کہ آپ ٹرمپ کی دس برائیاں نکال لگے لیکن دو پبلکانز کے پاس سیل کرنے کے لیے اور کوئی چینجے نہیں تھا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ٹرمپ ان کو وائٹ ہاؤس دلا دیں گے تو باوجود اس سے کہ ان کی دس نجیتر باتیں ہیں مجھے بڑی مچھوں اور پارٹی نے چلپ کو یہاں کا کونی لائے اور ان کو وائٹ ہاؤس دیا بیٹ میں سے ان کی پارڈائم شکت آئیں گے بلکہ کسی یورپ کی پالیسی کے حوالوں سے اور بیٹیم بھی کہ ایسا نہیں تو اسرائیل کی کچھ کنھائی کرنا چھول دیں گے یا اسرائیل کو سپورٹ کرنا چھول دیں گے لیکن طریقہ واردات کارٹ ہوگا اور انہوں نے کال ایک چیزنڈ بھی آتشانہ نے کہا کہ ہم ایران کو پروسٹریز دیکھنا چاہتے ہیں ساہی بھائی پوائنٹ یہی ہے معذرت کے ساتھ جس طرح سے آپ کو میں انٹراب کر رہی ہوں آپ نے اسرائیل کی بات کی کہ وہ پشت پناہیں ان کی کرنا نہیں چھوڑیں گے لیکن وہ اپنی جو تمام تر کیمپین ہے اس میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وہ جنگ نہیں چاہتے اور جنگ کا خاتمہ کریں گے آپ کی سمجھتے ہیں کہ سیس پائر ہو سکتا ہے اقضاء کا جو معاملہ ہے جو کہ ہم بیرل اقوامی فورم پہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ وہ اٹھنا چاہیے اس کو روک سکیں گے وہ میرے خیالی پرسی میں آپ کو بزارش کی نا جن کا پریقہ ہے واردہ سرکھیں اس کی طرح انہیں اشارہ بھی کیا تھا اگرامپول انہوں نے کہا تھا کہ ابراہیم خود ہوا ہے اس سے ایکسپانڈ کرنے کی ضرورت ہے اس نے تالنسینیم سے بلانے کی ضرورت ہے مجھوئیے کہ وہ مانسٹر آف نیگورٹیویشن وہ کوریچ کا بردہ ہے وہ بندہ میں نے ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بلکل وہ 200% سپورٹ کرے گا اسرائیل کو لیکن وہ شاید جن بندی کی طرف ایک دکی ایک سوما میں کی بائیڈن کی حکومت وہ کچھ کرنے ہی پا رہی تھی اس کے حوالے کی تو میرا خواہل ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکشن کرم کے زمانے میں آئے گا اسی لیے جو پرسیدن تھے جو پرائے مینیسٹر تھے اسرائیل کے ان کی پوشش تھی کہ maximum damage in the electoral window یعنی جب تک elections کا decisive results نہیں آجاتا اس کے پہلے وہ جو کر سکتے وہ کر جائیں کیونکہ یہی تھا کہ اگر تمالا حرز جی وائدہ ہوس کو جاتی تو انہیں امریکن supremacy اور moral high ground کو جاری رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی step کوئی نہ کوئی جو اسرائیل کو لگانے گا تو ہوں پاکہی صاحب اب کیا سمجھتی ہیں کہ foreign policy میں کوئی تبدیلی آئے گی international nations ان کے کیسے ہوں گے دیگر ممالک کے ساتھ ٹرم کی آنے کے بات میرے خواہل ہے کہ overall تو foreign policy US میں ایک element of continuity ہوتا ہے سکھے کہ ان کی جو deep state ہے وہ continuity تو جاری رکھتی ہے اور بعض جیزہ bipartisan consensus ہے اسرائیل کی support کے حوالے سے bipartisan consensus ہے council in china bipartisan consensus ہے major shift آپ دیکھیں گے funding for NATO اور Ukraine war کی support اسی طرح انڈیا سے convergence بھی اسی طرح رہے گی جس طرح binding administration ٹھیک ہے حما بقائی صاحبہ ایک block کی بھی بات کریں رشیا کے ساتھ ایک تمام طرح چیزیں ہیں چائنا کے ساتھ چیزیں ہیں افغانستان کے ساتھ آپ کیا سمجھتی ہیں ان کے اقتدار میں آنے کے بات یہ معاملات کس طرح سے ٹھیک ہوں گے یا کس کس جگہ پر ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیلی وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ کرنا بھی چاہیں گے وہ جنگوں کو روک اسی سیور میں نہیں ہیں اور اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ معیشت کا سبھالہ اس میں ہے کہ جو ہم انمیسیسری کامپیٹس میں تھسے میں اس پر بہاں نکلیں اور بائیڈن نے یہی کہا تھا کہ وہ افغانستان سے نکلے پر کہ جی اب ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں معیشت پر آؤ تو کاؤنٹر چائنا اور نکلتے ہی تھر وہ میگلیسن بار میں بھی خلد گئے اور یوکرینیان بار میں بھی خلد گئے تو میرے خالے ٹرمپ ان کے پاس دیریکشن ہے لیکن ہی دیکھنا ہے کہ وہ اپنی کیابیٹس میں کس کو پکٹ کرتے ہیں صورتحال کس طور آگے بڑھتی ہے بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود تھی آپ کے وقت کا بہت شکریہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدارتی انتخابات ہوئے اور ٹرمپ جو ہے وہ اب صدر منتخب ہو چکے ہیں ایک وقتری سپیچ بھی انہوں نے دی جس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے کے مطالق بولی کہ کون کون سے معاملات ہیں جو کہ امریکہ کے ٹھیک کرنے ہیں سرحت کی بات کی انہوں نے تمام تر امریکی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے بہت ساری چیزوں پر فوکس ہو کے انہوں نے بات کی ساتھی یہ بھی کہا کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں